پی آئی اے کا حج آپریشن تو شروع ہو گیا لیکن رنگ ڈھنگ نہ بدلے پہلی پرواز میں 45 منٹ کی تاخیر ہوئی پھر پتہ چلا 70 حجاج کا سامان بھی جدہ رہ گیا پرواز سے 205 حجاج کرام کراچی پہنچے 70 حجیوں کا سامان جدہ چھوڑائی جاتے ہیں واجد اسفہانی سے واجد بتائیے گا حجاج کرام کا کیا کہنا ہے جی دانش حجاج اکرام سخت نراض ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں پی آئی اے حکام کے اس جو اجدامات پہ اور انہوں نے سارا انتظامات کیا اس پہ کافی غصے میں ہیں لیکن انہوں نے ہم سے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کر آیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا سامان 70 تقریباً حجاج کا سامان جدہ کے سرمینل پر چھوڑ دیا اور ان کی سائٹ اب جو سامان آئے گا وہ دس بچ کے بیس منٹ پہ آنے تھی لیکن اب وہ بھی دو گھنٹے لیٹ ہے اب وہ سامان کہہ رہے ہیں پی آئی اے حکام کے رات سالے بارہ بجے کے بعد آئے گا تو جن حجاج اکرام کا سامان رہ گیا ہے کہہ رہے ہیں ان کو کہ آپ کے انہوں نے یہاں سے گھر سے لے جائے آپ کو پوسٹ کر دے جائے گا لیکن بہت سارے حجاج اکرام یہاں موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا سامان لے کے یہاں سے جائیں گے روایتی طور پر پی آئی اے نے وہی کچھ کیا جو اس سے پہلے مختلف حج پروازوں پر کرتا ہے ماضی میں بھی اور اس بار بھی پہلی ہے پرواز جو کراچی میں جدہ سے اس میں پھر ایک بار پھر سامان ان کا بہت سارے حجاج اکرام کا ٹھیک ہے شکریہ واجد اسفہانی